بی جے پی نے سرکردہ لیڈر جے پی نڈا کو جون دوہزہ چوبیس تک پارٹی کا خوامی صدر برخرار رکھنے کے اعلان کر دیا ہے یعنی نڈا کی جگہ کسی دیگر کو فلحال بی جے پی کا خوامی صدر نہ بنانے کی زندہ میشن دوہزہ چوبیس فیصلہ کیا گیا ہے اور داری نڈا کی کندھوں پر ہی رکھی گئی ہے اس فیصلے پر منگل کے روز بی جے پی کی خوامی مجلس آمیلہ کی محلق گئی ہے وزرداخلہ امیت شیہ نے منگل کی روز پریس کانفرنس کر یہ جانکاری میڈیا کو دی انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ جگہ پرکاش نڈا جون دوہزہ چوبیس تک بی جے پی صدر کی شکل میں کام کرتے رہیں گے امیت شیہ نے بتایا ہے کہ جے پی نڈا کے خوامی مجلس آمیلہ نے آج خرارداد پیش کی ہے راجنات سنگھ نے اس خرارداد کو منظور رکھا اور بی جے پی کے سبی عراقین نے اسے منظور کر لیا ہے بی جے پی صدر کی شکل میں جے پی نڈا کی مددکار کو جون دوہزہ چوبیس تک کیلئے بڑھا دیا گیا خابلی ذکر ہے کہ نڈا نے جون دوہزہ چوبیس میں پارٹی کی کمان سنبھالی ہے دوہزہ چوبیس میں لوگ سبا انتخابات اور گئی ریاستوں میں دوہزہ تیس میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر امکانات ظاہر کیا جاتا ہے کہ بی جے پی خوامی صدر کی ذمہ داری کسی دیگر سرکردہ لیڈر کو دی جا سکتی ہے لیکن ایسی خیال ساری آئیوں پر اب پل سٹوپ لگ گیا ہے امید شاہ نے کہا کہ اپنے بیان میں پی ایم موڈی کی مقبولیت کو پورے ملک میں بڑھانے میں بی جے پی نڈا کا اہم تابن رہا جی پی نڈا کی خیادت میں پوری تنظیم نے ایک ساتھ متحد ہو کر کام کیا ہے امید شاہ نے کوئیڈ نائنٹین وبا کی دوران لوگوں کے خدمت کرنے میں جی پی نڈا کی خیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیادت میں کئی ریاستوں کی دخوابات میں پارٹی جیت ہوئی ہے اور کوئیڈ وبا کی دوران بی جے پی چیف نے ہر سطح سے ذمہ داری سنبھا لیا چاہے دور دراز گاؤں تک آناچ پہنچایا ہو یا واریزوں کا سپتال پہنچانے کا انتظام ہو